ایک شخص رات کو سو رہا تھا اس کو نیند نہیں آرہی تھی نیند نہیں آرہی تھی اب وہ بڑا کروٹے بدل رہا ہے کہ میں نیند نہیں آرہی آخر وہ بستر سے اٹھا کپڑے تبدیل کیے گاڑی نکالی اور درائیونگ کرتا وہ نکل پڑا اب چلتے 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 کافی دور جا کر اس مسجد نظر آئی اس کو تو اس نے کہا چلو یا مسجد پہ چلتے کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیں دن کو سکون مل جائے گا اب گاڑی اس نے پارک کی وضو وغیرہ کیا جیسے مسجد کے اندر آیا ایک شخص دعا مانگ رہا تھا روتے روتے گڑ گڑا رہا رو رہا ہے آنسو با رہا ہے اب اس شخص نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کی خیال آیا ہے کہ لگتا ہے اس کے مدد کے لیے مجھے بھیجائے اب جیسے وہ دعا سے فارغ ہوا اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی خیریت آپ اتنا رو رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کا آپریشن ہے صبح میرے پاس رقم نہیں ہے بہت پریشان ہو اس نے پوچھا کتنی رقم چاہیے کہ لگت دس ہزار روپے کی ضرورت ہے اس نے جیب سے پرس نکالا دس ہزار روپے نکالے اور اس کو دیئے جیسے اس شخص نے دس ہزار روپے لیے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا سکون تاری ہو گیا میرا دل جو بیچے نہیں دی رہا وہ سکون میں تبدیل ہو گئی میں نے کہا کہ بس یہی نیکی مجھے کرنی تھی اب میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنا کارڈ نکالا اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ رکھ لو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جانا تو اس شخص نے دس ہزار تو رکھ لیے کارڈ واپس کر دیئے کہ اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے لگا نہیں رکھ لو جب ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا تمہاری میں مدد کر دوں گا کہ نہیں میرے پاس اس سے اچھا پتہ ہے کارڈ کمالے تو کون ہے جس کا تمہارے پاس پتہ ہے کہ جس نے آج تمہیں بھیجائے جس نے آج تمہیں بھیجائے ارے میں جب غمزدہ ہوں گا جب میں پریشان ہوں گا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا اللہ میرے مسائل کو حل فرما دے گا